ناظرین سوسائیٹی کسی کو معاف نہیں کر دی مرد حضرات پر یہ پریشر بے اولادی کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ان کی مردانگی کا یہ ایک ٹیسٹ ہے امتحان ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ کو مرد کیسے ثابت کریں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمنان کلینیکل سائکولوجسٹ ناظرین سپیسیفکلی آج کا ویڈیو سیشن بے اولاد حضرات اور خواتین کے لیے ہے آج کا یہ ویڈیو سیشن ان خواتین اور مردوں کے نام ہے جو اپنے احساسے محرومی اولاد نہ ہونے کے احساس کو ایک روگ میں بدل چکے ہیں اور ایک زندہ لاش کی طرح سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں ناظرین اس دنیا میں سب کچھ تھوڑے وقت کے لیے ہے چاہے وہ خوشی ہے چاہے وہ دکھ ہے اب نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ جن کے پاس اولاد کی نعمت ہے وہ بھی کچھ حرصہ کے لیے خوش ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اولاد سے گلے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی والدین ہیں جن کی اولاد میں کوئی نفسیاتی مسائل ہیں کوئی فیزیکل ہینڈی کیپ ہے کسی بھی قسم کے ازمائش کی صورت میں ان کے بچوں میں کوئی مزوری ہے وہ اس وجہ سے بہت پریشان اور اپسٹ رہتے ہیں بہت سے شادی شدہ کپلز اور جوڑے ایسے ہیں جو اولاد صرف اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ سوسائٹل پریشر ہے سسرال والوں کو اولاد چاہیے یا ہزبینڈ کو بیٹا چاہیے یا بیوی کو بچے چاہیے تو اس وجہ سے وہ اپسٹ ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انزائٹی کا شکار ہیں نظرین عام طور پہ خواتین میں یہ پریشر زیادہ ہوتا ہے یعنی ہماری سوسائٹی خواتین کو زیادہ پریشرائز کرتی ہے کہ اولاد ہونی چاہیے یا بیٹا پیدا کر کے دو حالانکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے خواتین کو یہ مسئلہ زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں ان کے وجود کو ٹٹولتی ہیں کہ اچھا یہ وہی ہے جس کی اولاد نہیں ہے یا جس کے بیٹے نہیں پیدا ہو رہے ہیں مرد حضرات پر یہ پریشر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سوسائٹی ان کو ججمنٹل ہو کے دیکھتی ہے کہ جیسے ان میں مردانگی ہی نہیں مرد حضرات کے لیے سوسائٹل پریشر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ان کی مردانگی پہ ایک حرف ہو کہ اس کی اولاد نہیں ہے چاہے اس کی مردانگی بھی نہ ہو اور اسی وجہ سے بہت سے مرد حضرات ہم سے سائکو تھرپی لیتے ہیں جن کو انگزائٹی ہوتی ہے اور اس انگزائٹی کی وجہ سراسر ان کا اولاد نہ ہونا یا ان کی سپرم کوالٹی یا سپرم کاؤنٹ کم ہونا یا ایزو سپرمیاں کہ سپرم زیرو ہوں یہ ان کی بیماری کی جڑ ہوتا ہے کہ وہ انگزائٹی کشکار ہو جاتے ہیں وہ اپسیٹ رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور وہ زندگی اب بہتر گزار ہی نہیں سکتے ناظرین سب سے بڑا مسئلہ تب جنم لیتا ہے جب ہم اس دنیا میں اپنی امتحان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اب کو پتہ ہے جس کو اللہ نے اولاد دی ہے تو وہ بھی سراسر اس کے لیے امتحان ہے اور جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو وہ بھی اس کا امتحان ہے کسی کو دے کے ازمایا جا رہا ہے کسی سے لے کے ازمایا جا رہا ہے کسی کو خالی ہاتھ ازمایا جا رہا ہے لوگ احساس کمتری کو پیدا کرتے ہیں کہ میرے پاس تو بیٹے ہی نہیں ہیں صرف بیٹیاں ہیں میرے پاس تو بیٹے ہیں بیٹی کیوں نہیں ہے میرے پاس اولاد کیوں نہیں ہے وہ اپنے اس احساس کمتری کو ایک پودے کی طرح پانی دیتے ہیں اسے بڑا کرتے رہتے ہیں اس احساس محرومی کو وہ اس قدر بڑا کرتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا بہت ہی بدترین روگ منت جاتا ہے ناظرین اس دنیا میں سب کی ازمایت چل رہی ہیں بہت سے لوگ بے اولادی کی ازمایت سے گزر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو اولاد جو ہے اس کی ازمایت سے گزارا جارہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں کر دیتا ہے ناظرین کچھ ایسے مرد حضرات ہیں جن کو ایزوس پرمیاں کی کیفیت ہے یعنی وہ ہیں تو مرد ان کی مردانگی بھی فٹ ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے ایسے میں اگر وہ اس احساس کو احساس محرومی کو بڑھا کرتے رہے سوسائٹل پریشر لے لیں اور اس احساس کو روگ بنا لیں تو وہ انگزائیٹی کا اشکار بہت ہی آسانی سے ہو جاتے ہیں اور ریسنٹلی پچھلے پندرہ دن میں میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آ چکے ہیں خاص کر مرد حضرات کے کہ جن کا پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شادی کچھ تین سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک بچہ نہیں ہے میری میسیز اپسٹ رہتی ہے میرا سپرم کاؤنٹ پورا نہیں ہے میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس سوسائٹی کو کیسے فیس کروں وہ اپنی ہی آنکھوں میں چور بنے ہوئے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے اندر چوروں کی طرح ایسے رہ رہے ہیں جیسے ان میں کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ڈیسابیلٹی ہو یا وہ مرد ہی نہ ہو اسی طرح بہت سی خواتین سفر کرتی ہیں جن کو خود بھی یہ احساس ہوتا ہے احساس کم آئے گی کہ ان میں کچھ کم ہے وہ ادوری ہیں ان کے بچے نہیں ہیں ایک تو وہ خود اس احساس سے بیچاری پریشان ہوتی ہیں دوسرا ان کے سسرال سوسائٹی ادھر ادھر کے لوگ ان کی چیمگوئیاں اور ان کی نظروں کے ترشوار ان کو اور بھی اپسیٹ کرتے ہیں اور وہ انگزائٹی اور کنورجن ڈیسورڈر کا شکار ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کنورجن ڈیسورڈر کے پرابلم کچھ اور ہے اور وہ باڈیلی سمٹمز کے ترور ظاہر ہو رہا ہے یعنی کبھی ٹانگوں میں درد ہیں کبھی بخار ہے کبھی مٹاپا شروع ہو گیا ہے بے بسی کی کیفیت ہے کچھ بھی اچھا نہ لگنا تو وہ اس کیفیت میں چلے جاتی ہیں جیسے زندگی بجھ گئی ہے سب کچھ زندگی میں اولاد ہی تھا اولاد نہیں تو کچھ بھی نہیں خدا رہا دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریں دنیا ایک امتحان کا ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا امتحان نہیں ہے بلکہ یہ بہت مشکل امتحان ہے اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو پھر بھی آپ کا امتحان ہی چل رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اور فضل چل رہا ہے اور اس کی پوچھ نہیں ہوگی آپ سے اسی طرح اگر آپ کی اولاد نہیں ہیں تو آپ کو اکسپٹ کرنا ہوگا اور آپ کو اس امتحان کو انڈسٹینڈ کرنا ہے اور اسے فیس کرنا ہے نظرین شادی ہونا اولاد ہونا یہ دنیا کا ایک حصہ ہے یہ سراسر کوئی کمال نہیں کوئی عزاز نہیں ہے اور جن کے نصیب میں مقدر میں اولاد جیسی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس طرح ازمائے جا رہے ہیں ان کو بدنصیب بدنصیب اور برا ٹھہرانا یہ جہالت ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دیتا مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن ہستی کی شادی کروا دیتا اگر یہ شادی ہونا عزاز ہوتا اولاد ہونا عزاز ہوتا تو اس قدر مخترم ہستیاں اللہ تعالیٰ اولاد سے کیوں محروم رکھتا ناظرین کہنا تو نہیں چاہیے مگر شادی کے بنا بھی کچھ لوگ اولاد حاصل کر لیتے ہیں جو زانی ہوتے ہیں اگر یہ عزاز ہی ہے تو یہ عزاز زانی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے اپنی ترجیحات کو دنیاوی نگاہ سے نہ دیکھیں یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے سب الگ الگ طرح سے اپنے دنیا کے امتحان سے گزر رہے ہیں کمال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو سیشن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ